السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سو ہوں گے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفظ و معمون فرمائے اور خاص کر اس کرونا وائرس سے تمام مومن مسلمان کو محفظ و معمون فرمائے محترم ناظرین اکرام آج بہت ہی اہم سوال آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد وہ اگر ساون لگا کر کے نہ نہائے تو کیا وہ پاک ہوگا یا نہیں اور ہم بستری کرنے کے بعد وہ ناپاک کپڑا اگر اس پر سابن لگائے گا تو وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں اس کا سوال اگدم سیم ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو وہ سابن سے نہائے گا تب ہی پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا اور جو کپڑا ناپاک ہو گیا ہے تو سابن لگانے کے بعد وہ کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا تو میرے اسلامی بھائی اگر کوئی شخص اگر کوئی مومن مسلمان غسل کے فرائز کو انجام دے دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ غسل کے فرائز تین ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدل پر پانی بہانا کلی اچھی طریقے سے کرنا دانتوں کا خلال کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اس طریقے سے پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے پھر اس کے بعد پورے بدل پر پانی بہانا پورے بدل پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی رکتی برابر بھی جگہ نہ ہو جہاں پر پانی نہ پہنچا ہو مطلب پورے بدل پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ہر جگہ پہ پانی پہنچ جائے یہ فرض طریقہ یہ جو ہے گسل کے فرائز ہیں اب اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور غزل کے فرائز کے ساتھ وہ غزل کو ادا کر لے مطلب پہلے کلی کریں ناک میں پانی ڈالیں اور پورے بدن پر پانی بہائیں تو وہ بندہ پاک ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سابون لگائے مطلب سابون لگانا ضروری نہیں ہے بیگن سابون کے ہی وہ شخص پاک ہو جائے گا تو یہ سابون جو ہیں یہ آج کے دور میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں سابون کا ایجاد نہیں ہوا تھا تو اب وہ لوگ کیسے پاک ہوتے تھے تو اسی طریقے سے پاک ہوتے تھے وہ غزل کے فرائز کو انجام دیتے اور غزل ادا کرتے وہ پاک ہو جاتے تھے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص سابون لگائے گا تب ہی پاک ہوگا پھر دوسرا سوال یہ کہ ناپاک کپڑا سابون لگانے سے پاک ہوگا یا نہیں تو میرے دوستوں ناپاک کپڑا جو ہے اسی طریقے سے اس کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ناپاک کپڑا ہے اور جس طریقے سے اسے پاک کیا جاتا ہے پاک کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ناپاک کپڑا ہے آپ اسے جو ہے پانی میں ڈال دیں اور پانی میں ڈالنے کے بعد آپ اسے کھنگا لیں اور کھنگا لنے کے بعد پوری طاقت سے اپنی آپ پوری طاقت سے آپ ایک بار نہیں چھوڑیں دو بار نہیں چھوڑیں تین بار نہیں چھوڑیں جتنی بار میں آپ دن مطمئن ہو جائے اتمنان حاصل ہو جائے کہ اب میرا کپڑا پاک ہو چکا ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر سابون لگایا جائیں اگر کوئی شخص دس بار یا بیس بار یا پچاس بار بھی سابون لگا رہا ہے اور اسے اچھی طریقے سے نہیں چھوڑ رہا ہے اور جس طریقے سے پاک کرنے کا طریقہ ہے اسے پاک نہیں کر رہا ہے تو سو مرتبہ بھی سابون لگانے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا لیکن پاک کرنے کے طریقے سے اگر وہ کپڑے کو پاک کر رہا ہے تو وہ بالکل پاک ہو جائے گا تو میرے دوستوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو وہ سابون لگائے گا تب ہی پاک ہوگا اور کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو سابون لگائے گا تب ہی پاک ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ غسل کے جو فرائز ہیں اسے انجام دے دیں وہ پاک ہو جائے گا غسل کا سنت طریقہ کیا ہے تو غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ نجاست لگی ہو شرمگاہ کو وہ پہلے دھوئے اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد باقاعدہ نماز کی طرح وضو کر لے اور نماز کی طرح وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ غسل کریں یہ غسل کا سنت طریقہ ہے تو اگر کسی نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا بلکہ صرف اور صرف غسل کے فرائز کو انجام دے کر غسل کو ادا کیا تو اس کا غسل ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گا تو مجھے امید ہے میرے دوستوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا لہٰذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں اچھی باتیں استفادہ حاصل کریں لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیا مسئلہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں پھر ایک نئے نولیجبل ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ